جی اسلام علیکم میں عامر خان آپ یہ دیکھیں جو وزیراعظم آتا ہے جو بھی وزیراعظم آتا ہے پریزیڈنٹ بنتا ہے اس کو عمرہ یاد آجاتا ہے اس کو حجی یاد آجاتے ہیں اس کو سارے ملکوں کے ٹوری یاد آجاتے ہیں پہلے اپنے خرچے پہ وہ کچھ بھی نہیں کرے گا کہیں نہیں جائے گا وہ آپ یقین کیجئے گا کہیں نہیں جائے گا کچھ نہیں کھائے گا لیکن جہاں وہ اس کو عوضہ ملے گا اور اٹھا کے لاکھیں بٹھا دیا جاتا ہے جہاں اس کو کوئی ڈیزگنیشن ملتی ہے اسے پتا ہے کہ یار اس حوام کو یہ بے اکوف حوام ہے اس کو تو چھونا لگانا ہے اس کو تو جو ہے اس کا ستیاناز کرنا اس کے پیسے ہوگا اس کے ٹیکس کے پیسے ہوگا جو بھی بہاڑ میں جائے آپ کو آپ کے سارے شوک پورے ہوں گے آپ امریکہ کا ٹور کریں گے آپ لندن بھی جائیں گے آپ اپنے سرداروں سے اور اپنے پیروں سے سب سے ملیں گے اور آپ پھر پھر آپ کی خواہشات جا گئیں کہ میں ایفل ٹاور کی چھت پہ جو ہے وہ ڈینر کروں میں اس کے گراؤنڈ پہ ڈینر کروں پھر لوگوں کو سفائیاں پیش کریں گے کیا مزاگ لگایا بھائی آپ نے آپ کون ہیں یار آپ ہیں کون آپ کو ساری چیزیں آپ کو حکمران بننے کے بعد یاد آتی ہیں اس سے پہلے آپ کیا ہوتے ہیں سو رہے ہوتے ہیں کیا اپنے پیسوں پہ آپ یار ایک روپیہ آپ نہ عمرہ کرتے ہیں نہ حج کرتے ہیں نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں صرف جب جیسے ہی آپ کو کوئی ڈیسیٹینشن ملتا ہے جیسے ہی آپ کو کوئی معاملات ملتے ہیں ساری سیکیورٹیز آپ لے لیتے ہیں سارے شیف آپ لے لیتے ہیں سارے اچھے اچھے گھر کے رینٹڈ آپ لے لیتے ہیں سارے نوکر چاکر ہر پروٹوکول آپ کو چاہیے ہوتا ہے ایک طرف آپ بعد ہم کون ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز سے تعلق رکھتے ہیں ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لوگ ہیں ہم تو کرزدار لوگ ہیں کیا ہمیں ہی زیب دیتا ہے آپ کمنٹس میں ضرور بتائیے کیا میں غلط ہوں